اور جب سے انڈیا الائنس بنائیں انڈیا الائنس بننے کی وجہ سے وہ بری طرح سے بوکھلائیں ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ الائنس سکسسفل ہو گیا جو کہ ہوگا تو پھر موڈی جی ہار رہے ہیں بری طرح سے ہار رہے ہیں اور اس بوکھلاہٹ کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی تو دیکھیں دو جار چوبیس تک بہت لوگ گرفتار ہوں گے نہ جانے کس کس کو گرفتار کریں گے یہ ایک بوکھلاہٹ کا ان کا نتیجہ ہے ایک شیر ہے وہ کوئی گھبرانے والا آدمی نہیں ہے اور دھانوانتری جی موڈی جی کو ایک گلت فہم ہی ہے کہ ہمیں گرفتاریاں کر کے وہ ہمیں گھرا دیں گے جھکا دیں گے ہم درنے والے لوگ نہیں ہیں سچائی کے رسطے پر نکنے ہیں تو جو بھی اس کا خامیازہ ہوگا اس کو بکھتے ہیں نمشکار منازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائی نیوز یہاں پر ریہائی کو لے کر دلی راؤ زبینی کوٹ میں ایک بڑی سنوائی 27 سکٹوبر کو ہوگی لیکن اسی بیچ دلی ہائی کوٹ کا ذکر کیا جائے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں سنجے سنگھ کو امید تھی کہ راحت ملے گی عام آدمی پارٹی کو امید تھی کہ دلی راؤ زبینی کو جو چنواتی دی گئی ہے اس میں یہاں پر سنجے سنگھ کو بہت بڑی جیت مل سکتی ہے لیکن دیکھا کیا جاتا ہے سنجے سنگھ کو دلی ہائی کوٹ سے بھی جھٹکا لگتا ہے تو کیا سنجے سنگھ اب کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں نجلی عدالت دلی ہائی کوٹ اور پھر کیا اب یہاں پر ایک ماتر جو سپریم کوٹ کا راستہ بستا ہے کہ وہاں پر بھی چنواتی دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں یہ ادھکاریوں نے یہ کہا کہ سنجے سنگھ اس میں گنے گار پائے جاتے ہیں سنجے سنگھ کا ہاتھ شراب گھوٹالے میں شامل ہے یہ کہا گیا کہ دینیش شروڑا نے اپنا بیان ابھی نہیں بلکہ منی سی سودیا کی سمیں ہی کہہ دیا تھا اور اس بات کو یہ بھی کہا گیا کہ تین جگہ سنجے سنگھ کا نام چاشیٹ میں داخل تھا لیکن ایک جگہ پر غلط طریقے سے آیا تھا اس کا بھی صدھار کیا گیا لیکن پہلے ہی سنجے سنگھ کا نام اس میں شامل تھا اور جو یہاں پر آم آدمی پارٹی کی طرف سے دعویٰ لگایا جا رہا ہے کہ سنجے سنگھ نے یہ کہا کہ وہ ایڈی ادھکاریوں کو نوٹیز جاری کر چکے ہیں یہاں پر ان کو فٹکال لگا چکے ہیں اس لئے ایڈی ادھکاری ریمان پر لے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اب کوٹ نے تمام دلیلیں سننے کے بعد فیصلہ سرکشت رکھتے ہوئے سنوائی کو لے کر ابھی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن اب اس پورے معاملے پر اگلی سنوائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیکن اس سے پہلے آم آدمی پارٹی سنجے سنگھ کے بچاہ میں کیا کچھ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں آم آدمی پارٹی ایک کٹر ایماندار پارٹی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایمانداری کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے آج اگر ہم ان لوگوں کی طرح بے ایمان ہو جائیں تو ہماری ساری سمسیہیں ختم ہو جائیں گے ہم کٹر ایماندار ہیں اسی وجہ سے یہ ساری سمسیہیں آ رہی ہیں ان لوگوں نے یہی ان کی سب سے بڑی دکھتی رگ یہی ہے کہ یہ سر سے لے کے پیر تک رشتہ چاہ رہی ہیں اور ان لوگوں سے ہماری ایمانداری کا کاؤنٹر نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کی خوب کوشش کی کبھی کہتے ہیں کہ کیجری وال نے بسوں میں پیسے کھا لیے کبھی کہتے ہیں کیجری وال بجلی میں پیسے کھا گیا کبھی کہتے ہیں کیجری وال پانی میں پیسے کھا گیا کبھی کہتے ہیں کیجری وال نے سکول بنوانے میں پیسے کھا لیے کبھی کہتے ہیں کیجری وال سڑک بنوانے میں پیسے کھا گیا انہوں نے ساری اتنی ساری میرے کو آٹھ سال ہوئے مکھے منتری بنے آٹھ سال میں انہوں نے میرے ساتوں جنم چھان مارے لیکن ان کو کچھ نہیں ملا کوئی بھرشتہ چار نہیں ملا کوئی غلط کام نہیں ملا اب پچھلے ایک سال سے انہوں نے نیا راگل اپنا چالو کیا شراب گھوٹالہ شراب گھوٹالہ شراب گھوٹالہ اس شراب گھوٹالے کے اوپر انہوں نے ہجار سے زیادہ ایک ہجار سے زیادہ ریڈ مار چکے یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گرفتار کر چکے کہتے ہیں سو کروڑ روپے کا شراب گھوٹالہ لیکن ان کو اتنی ریڈ مارنے کے بعد بھی چونی بھی نہیں ملی ان لوگوں کو ایک بھی پیسہ نہیں ملا کہیں کوئی پیسہ نہیں ملا نہ کوئی جمین کے کاغذات ملے نہ کوئی جیورات ملے نہ کوئی گہنے ملے نہ کوئی پیسہ ملا کیش ملا کچھ نہیں ملا ان کو ایک سال کے اندر لیکن جبرستی گرفتار کیے جا رہے ہیں آج انہوں نے سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا سنجے سنگھ نرندر موڈی جی کے بھرشتا چار کے خلاف اس دیش کی سب سے بلند آواز ہے موڈی جی سر سے پیر تک بھرشتا چار کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آزاد بھارت کے سب سے بھرشتا چاری پردھان منتری اگر کوئی ہے تو وہ نرندر موڈی جی ہیں کل جب ان کی سرکار نہیں رہے گی اور ان کے کارناموں کی جانچ کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا بھرشتا چار کیا ہے اور اس بھرشتا چار کے خلاف سب سے بلند آواز سنسد کے اندر اور سنسد کے باہر سنجے سنگھ کے تھی وہ موڈی جی کو برداشت نہیں ہو رہا تھا پہلے سنجے سنگھ کو سنسد سے سسپینڈ کروایا اور اب انہوں نے آج ان کو ایک جھوٹے پورے پوری طرح سے جھوٹے صویرے سے شام تک باؤ جی بتا رہے ہیں کہ صویرے سے شام تک سارے گھر کا چھان مارا انہوں نے سارے تکیے گدے سارے سب چھان مارا کچھ نہیں ملائیں لوگوں کو اس کے حد شام کو یہ گرفتار کر کے لے گئے اب چناب آ رہے ہیں اور جب سے انڈیا الائنس بنائیں انڈیا الائنس بننے کی وجہ سے وہ بری طرح سے باکھلائیں ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ الائنس سکسسفل ہو گیا جو کی ہوگا تو پھر موڈی جی ہار رہے ہیں بری طرح سے ہار رہے ہیں اور اس بوکھلاہٹ کا بھی ایک نتیجہ ہے کہ آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی تو دیکھئے دوزار چوبیس تک بہت لوگ گرفتار ہوں گے نہ جانے کس کس کو گرفتار کریں گے یہ ایک بوکھلاہٹ کا ان کا نتیجہ ہے لیکن سنجے سنگھ ایک شیر ہے وہ کوئی گھبرانے والا آدمی نہیں ہے اور پردانبنتری جی موڈی جی کو ایک گلت فہم ہی ہے کہ ہمیں گرفتاریاں کر کے وہ ہمیں ڈر آ دیں گے جھکا دیں گے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں سچائی کے رستے پر نکلے ہیں تو جو بھی اس کا خامیازہ ہوگا اس کو بھکتے گے کوٹ میں کیس کریں گے باقی سڑک میں بھی کریں گے کوٹ میں بھی کریں گے سب کریں گے اب ایسی میں سنجے سنگھ کے پاس کیا راستہ بستا ہے کیا سنجے سنگھ منیس سی سودیا کی طرح لمبی تیہاڑ جیل میں پہنچ جائیں گے یا پھر کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے دکھائے دیں گے کیونکہ عام آدمی پارٹی کے مکھیار وند کے جریوال کی بات کریں تو لگتار وہ ایڈی ادھکاریوں کے خلاف افکیندر سرکار کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے ہیں اب دیکھنا ہوگا سنجے سنگھ پر کیا کچھ ابھی فیصلہ آتا ہوئے نظر آئے گا کیونکہ دلی راؤز روینی کوٹ ابھی باقی ہے اور دلی ہائی کوٹ میں پھر سے سنوائی ہو سکتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کمین سیکشن میں ضرور بتائیں دھنیواد